اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لی من حمیدہ فقال ربنا ولک الحمد میں اس آدمی کی شان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس کو یہ اداد حاصل ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں اور آپ علیہ السلام جب نماز کی ہر رکت میں یہ الفاظ کہتے تھے سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ تعالیٰ اس کی حمد و سنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان کلمات کے بعد کہا ربنا ولک الحمد اے اللہ میں تیری ہی حمد و سنا بیان کرتا ہوں میں تجھے ہی ہر طرح کی حمد و سنا کا حق دار سمتا ہوں اور جب ان سے کسی اور نے سوال کیا امام عبداللہ بن مبارک سے کہ کون افضل ہے معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز یہ سوال بھی بہت عام تھا کیونکہ جناب عمر بن عبدالعزیز وہ گرچے صحابی نہیں ہیں لیکن ان کی شونت بہت اچھی ہے ان کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ نیکی میں تقوی میں پرہیزگاری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں جب حکمران بنے تو عدل و انصاف کے معاملے میں بے ندیر اور بے مثال تھے اس لئے لوگ سوال کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ تو جناب عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ لَتُرَابٌ فِي مِنْ خَرَيْ مُعَاوِيَا مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ افضلُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عبدالعزیز کہ جن دنوں جناب معاویہ نبی علیہ السلام کی معیت میں رہتے تھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتنوں میں جو غبار پڑا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے یہ صحابی کا مقام ہے یہ صحابی کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جناب معاویہ کے ناک کے نتنوں میں ناک کوئی اچھی جگہ نہیں ہے اور ہے کیا مٹی ناک میں اور ہے کیا مٹی فرمایا جناب معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے یہ صحابی کا مقام ہے اور جب یہیں سوال امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے ہوا کہا معاویہ تو افضل اس میں کوئی شک کو شبا نہیں ہے کہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں لسنا نقیس احدا بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا ہم کسی بھی صحابی سے مقابلہ کر سکے کوئی انسان نقی میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کا کسی صحابی سے مقابلہ کرنا بھی درست نہیں ہے یہ امام احمد بن حمبر کہہ رہے ہیں اور ان کے ان الفاظ کو امام خلال اپنی کتاب اس سننہ میں رویت کرتے ہیں اور جب یہ سوال معافہ بن عمران سے ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ چھین سو عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ جمع ہو جائیں جناب معاویہ کا مقاولہ نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اسی لئے یہ تین تابعین زید نرکم کے پاس بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں زید آپ نے بڑی خیر پائی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے اللہ کے رسول کی آواز سنی ہے آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں حسین بن صبرہ حدثنا یا زید ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی علیہ السلام سے بڑی حدیثیں سنی ہوں گی کوئی ایک حدیث ہمیں بھی سنائیں جناب زید منرکم کہتے ہیں یا بن آخی واللہ لقد کبیرت سنی وقدم عہدی ونسیت بعد اللذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَقْبَلُوْ وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ کہ میرے بھتیجے میری عمر بہت ہو چکی اور جس زمانے کی تم باتیں کر رہے ہو جس زمانے میں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں آپ کی احادیث سنی اس زمانے کو ایک عرصہ گدر چکا اور میں جو احادیث آپ سے سن چکا ہوں ان میں سے کئی ایک بھول چکا ہوں اس لیے اگر میں خود حدیث بیان کروں تو سنو قبول کرو ان پہ ایمان لاؤ اور اگر میں خود حدیث بیان نہ کروں تو مجھ سے حدیث بیان کرنے کا تقادہ اور سوال نہ کرو ان جملوں سے کیا سبق ملا ان سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احادیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے اس لیے جو احادیث صحابہ اکرام نے بیان کی ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتا رہے اور اس سے یہ پتا چلا کہ میں اور آپ جب حدیث بیان کریں سوچ سمجھ کر بیان کریں نبی علیہ السلام کی طرف کوئی بات منصوب کر دینا دوستوں میں بیٹھے ہوئے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے فیملی میں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جس نے جانبوجھ کر میرے ذمہ وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب آپ کو کوئی حدیث بیجے اور مطالبہ کرے کہ اس کو شیئر کریں فارورڈ کریں تو اتنی جلدی اس کی بات نہ مانیں غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کی بجائے دینے پڑ جائیں ثواب کی بجائے جہنم کا ایندن بن جائیں نبی علیہ السلام کی معمولی شخصیت نہیں ہے آپ کی ہر بات دین اور شریعت ہے اس لیے آپ کی طرف صرف وہیں باتیں منصوب کی دائیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ باتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اور یہ احادیث آپ سے ثابت ہیں کسی ایسے عالم دین سے رابطہ رکھا کریں جو احادیث بیان کرنے کے معاملے میں ماہر بھی ہو قابل اعتماد بھی ہو سنی سنائی باتیں بیان نہ کرتا ہو قصے اور کہانیاں بیان نہ کرتا ہو ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے کئی ایسے خطیب ہیں جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے ان کا بڑا نام ہے لیکن جب وہ درست دیتے ہیں تو علماء اکرام جانتے ہیں کہ منگرت روایات بیان کرتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو کوئی اور بیان نہیں کرتا تو جناب زید بن ارقم کے پاس یہ تین تابعین بیٹھے ہوئے ہیں اور زید بن ارقم اس کے بعد ایک حدیث ان کو سناتے ہیں کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً خطیبا بِمَائِنْ يُدْعَا خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ کہ نبی علیہ الصلاة والسلام ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسے تلاب پہ تھے جسے خم کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ خطبے کے شروع میں آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی وَوَعَدَ وَذَكَّرَ اور وَعَد وَنَصِيط فرمائی ثُمَّ قَال پھر آپ نے کہا عَلَىٰ أَيُّهَ النَّاس فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ اَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِبُ کہ لوگو میری بات دیہان سے سنو توجہ سے سنو میں بشر ہوں میں انسان ہوں نبی علیہ الصلاة والسلام سے عقیدہ سیکھئے آپ کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں میں بشر ہوں اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے بھائیو قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَي قرآن یقیدہ دے رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام بشر ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں آپ کے بھی والدین تھے آپ بھی پیدا ہوئے آپ کی بیویاں تھیں آپ کی اولاد تھی آپ کو بھوک لگتی تھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے زخمی ہوتے رہے مصیبتیں آپ پہ آتی رہیں پریشانیوں کا آپ نے بھی سامنا کیا اور فوت ہونے سے آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکے تو اس لحاظ سے آپ بشر ہیں لیکن بشر ہو کر مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے نکل گئے مقام و مرتبہ اور چیز ہے بشر ہونا اور چیز ہے آپ نے کئی ایک حدیث میں وعدے کیا کہ میں بشر ہوں مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک بار آپ نے نماز پڑھائی چار کی بجائے پانچ رکھتیں پڑھا دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے فرمایا نہیں صحابہ اکرام نے کہا آپ نے پانچ رکھتیں پڑھائی ہیں آپ نے دو سیدے کیے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ انما انا بشر لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں انسا کما تنسون جیسے تم بول جاتے ہو میں بھی بول جاتا ہوں فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کر مسلم شریف کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے شور کی آواد آئی گھر سے باہر نکلے دیکھا کچھ لوگ آپس میں جگڑ رہے ہیں تو آپ نے کہا لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں میں بھی ایک انسان ہوں تم اپنے اختلافات میرے پاس لے کر آتے ہوتا کہ میں فیصلہ کر دوں تو میں تمہاری گفتگو سن کر فیصلہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے تم میں سے ایک آدمی بولنے میں ماہر ہو گفتگو کرنے میں ماہر ہو اپنا مقدمہ پیش کرنے میں مہارت رکھتا ہو اور میں اس کی باتیں سن کر یہ سمجھوں کہ یہ حق پہ ہے اور میں دوسرے کا حق اس کو دے دوں تو یاد رکھنا دوسرے کا وہ حق جو میں نے اس کو دیا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا وہ جہنم کا ٹکڑا ہے لینا ہے تو لے لے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے اس حدیثی پتا چلا کہ چاہے آپ عدالت کے ذریعے فیصلہ لے لیں چاہے کسی پنچیت میں کوئی آپ کے حق میں فیصلہ کر دے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے یہ دکان میری نہیں ہے یہ گھر میرا نہیں ہے یہ زمین میری نہیں ہے کسی کے فیصلہ کر دینے سے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا اور اس حدیث میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو نبی علیہ الصلاة والسلام اگر یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے آلہ سب سے مقدل سب سے محترم تھے لیکن بشر تھے اور آپ صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے قاصد آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا اور میں پھر اپنے رب کے پیغام پہ لبے کہہ دوں گا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ بشر تھے یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے کل نفس رائقت الموت ہر ایک نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں خود نبی علیہ الصلاة والسلام کو مخاطب کر کے کہا انکمیتون وینہمیتون کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ آپ کے مخالفین بھی فوت ہونے والے ہیں اللہ نے اس عیت میں میت کا جو لفظ کافروں پہ بولا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ بولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کون ہوگا جب آپ فوت ہوئے ہیں جناب عمر فاروق نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں جناب صدیق مسجد نبی کے ممبر پہ چڑے اور خطبے میں کہا تھا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات کہ اگر کوئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد فوت ہو چکے ماتا کا لفظ ابو بکر صدیق نے بولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یہ لفظ ہمارے ملک میں جرم بن چکا ہے جس کا استعمال قرآن نے کیا جس کا استعمال صحابہ اکرام نے کیا ابو بکر صدیق نے کیا سیدہ عیشہ نے کیا صحابہ اکرام اس لفظ کے استعمال میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ فوت ہوئے تو کیا آپ کے مرتبے میں کمی واقع ہوئی آپ فوت ہوئے تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے آپ فوت ہوئے تو اللہ کے پاس پہنچ گئے آپ فوت ہوئے تو انبیاء اکرام علیہ مسلط اسلام سے جا ملے تو آپ نے اس خطبہ غدیر میں یہ بھی بتایا کہ میں فوت ہونے والا ہوں پھر کہا کہ لوگو میں تم میں دو عدیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دو عدیم چیزیں کیا ہیں فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے ہدیت اسی میں ہے نور اسی میں ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اس کی تلاوت کیا کرو اس پہ ایمان لاؤ اس کو سمجھو اس پہ عمل کرو اس کے ذریعے فیصلے کرو اس سے شفاہ حاصل کرو وستم سکو بھی اس کو مضبوطی سے تھام لو آج کہا جاتا ہے قرآن پڑھیں گے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے قرآن کہے کہ میں بیسے حدیت ہوں اللہ کہے میں نے لوگوں کی حدیت کے لئے قرآن نازل کیا ہے اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ قرآن سے حدیت صرف علماء کو ملے گی باقی لوگوں کو نہیں ملے گی اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن سے حدیت ان کو ملے گی جن کے پاس سترہ علوم ہوں گے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بیان لِلنَّاسِ وَهُدَا بیان یہ وعدِ کتاب ہے کن کے لئے ہے میرے اللہ لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لئے آج لوگ کہتے ہیں کہ حدیت ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملے گی قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے اس زمانے میں بھی روکا جا رہا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیت کے لئے کیا کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا وہ کہہ لے تھے اس سے مراد ہے قرآن حفظ کرنا یعنی کہ حفظ کے لحاظ سے قرآن آسان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نصیت حاصل کرنے والا ہے تو آگے بڑھے یہاں سے اسے نصیت ملے گی اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کتاب میں ہدایت ہے اسی میں نور ہے اسی سے روشنی ملے گی اگر آپ اندیروں سے بچنا چاہتے ہیں اختلافات علمائی کے نام میں بہت زیادہ ہیں آپ پریشان ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں مسلک بہت زیادہ ہیں فرقے بہت زیادہ ہیں تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں قرآن کریم کے ساتھ چمر جائیں قرآن کریم کو سمجھیں ایک ایک عید پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی یہاں سے آپ کو روشنی ملے گی انہا دل قرآن یہ دیل اللہ تیہی اقوام یہ قرآن ہے جو اس راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا جو سب سے اچھا راستہ ہے یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر مکہ کے چرواہے دنیا کے لیڈر بنیں یہی وہ کتاب ہے اسی کتاب کا اجاز ہے کہ اسلام پوری دنیا میں چھا گیا اسی کتاب کا اجاز ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ جا رہے ہیں لیکن ابھی راستے میں ہیں وادی عصفان میں ہیں کہ مکہ کا گوندر ان سے ملنے کے لیے آیا امیر المؤمنین کہنے لگے تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہنچ گیا ہو مکہ میں اپنا نیب کس کو مقرر کر کے آئے ہو نیب گوندر کس کو بنایا ہے کہا جی ابن عبضہ کو بنا کر آیا ہوں کہا ابن عبضہ یہ کون ہے کہا امیر المؤمنین مولم مموالینا ہمارے ازاد کردہ غلاموں میں سے ایک ازاد کردہ غلام ہے کہا ازاد کردہ غلام کو مکہ کے حاشمیوں اور قریشیوں کے اوپر حکمران بنا کر آئے ہو کس لیے کہا امیر المؤمنین ہوا عالم بالکتابی اس کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم کا عالم ہے قرآن کریم کا حافظ ہے قرآن کریم کا کاری ہے قرآن کریم کا مفسر ہے اور علم وراست کا ماسٹر اور ماہر ہے اس لیے میں نے اسے حکمران مقرر کیا ہے جناب عمر فاروق کہنے لگے تمہارے نبی نے سچ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بیہاد الكتاب اقواما ویضع بیہ آخرین اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو بلندیوں پہ لے جائیں گے ترختیاں دیں گے اور کئی لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی ذریل و رسوا کر دیں گے یعنی کہ جو اس کتاب کو پڑے گا اسے سمجھے گا اس پہ عمل پیرا ہوگا یہ کتاب اسے ترختی دے گی عزت دے گی شان دے گی مقام دے گی اور جو اس سے اراز کرے گا اس کا بہت ہی برا حشر ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا جو میری اس کتاب سے اراز کرے گا اس کی زندگی بڑی تنگ گذرے گی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے کہے گا یا اللہ مجھے اندہ کر کے کیوں اٹھایا ہے مجھے تو دنیا میں بینائی ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ تُو نے میری عیتوں سے اراز کیا میری کتاب سے اراز کیا میرے کلام سے اراز کیا تو ابنِ عبضہ مکہ کے حاشمیوں پہ حکملان بنا ہے قرآن کی وجہ سے اور آج افسوس سے کہوں گا مسجد میں بیٹھے ہوئے نمادی بھی یہ سمتیں ہیں کہ کوئی عالم دین حکومت نہیں کر سکتا ان بچاروں کو کیا بتا یعنی کہ حکومت وہ ہی کر سکتا ہے جس نے انگلش پر رکھی ہو اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کبھی سعودیہ کو دیکھ لیا کریں مجودہ بادشاہ کو چھوڑ دیں جو نوجوان ہے اس سے پہلے جو آئے تھے ان میں سے کئی سفید انپڑ تھے کئی ایسے تھے جن کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن کیا سعودیہ کسی بھی میدان میں دنیا سے پیچھے تھا جو اہم چیز ہے قرآن اس کا علم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ آپ کے ام این اے کو سورہ اخلاص نہ آتی ہو کوئی پریشانی نہیں لیکن اگر عالم دین کو حکومت مل جائے چونکہ انگلش نہیں آتی سب پریشان ہو جائیں گے کیسے حکومت کرے گا ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عالم دین وہ ہو جو فرقہ پرست نہ ہو جو قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام فوت ہونے سے تین مہینے پہلے یہ خطبہ دے رہے ہیں بلکہ تین مہینے سے بھی کم دن بنتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خطبہ ذی الحجہ کی اٹھارہ طریقہ تھا اور بارہن ربی الاول کو آپ فوت ہوئے ہیں تو شید کو پچاسی دن بنتے ہوں گے تو فوت ہونے سے تقریباً تین ماہ پہلے کا یہ خطبہ ہے تاریخی خطبہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے چھوڑی جس کا نام لیا شید آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو کہ وہ حدیث ہوگی نہیں اس موقع پہ آپ نے حدیث کا نام نہیں لیا اس موقع پہ آپ نے آلِ بیعت کا نام لیا ان کا تذکرہ آگے چل کر کروں گا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا نام یہاں پہ کیوں نہیں لیا منکرینِ احادیث نبی علیہ السلام کی کئی ایک احادیث کا انکار کرنے والے وہ ایسی احادیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ لو جی قرآن کافی ہے حدیث کے بغیر بھی انسان جنت حاصل کر سکتا ہے سراتِ مستقیم پہ گامزن ہو سکتا ہے نہیں میرے بھائیو جب قرآن کا نام اللہ کے رسول نے لے دیا تو ذرا قرآن کھولیے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَنْتَهُ کہ ہمارا نبی تمہیں جو بھی دے اسے مدبوطی سے تھام لو جس چیز سے ہمارا نبی روکے اس سے رک جاؤ جس کا حکم دے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ قرآن کھولیں گے تو قرآن کہے گا یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا عَطِيُ اللَّهَ وَعَطِيُ الرَّسُولُ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا واجب ہے قرآن پہ عمل کرنا واجب ہے ایسے ہی ہمارے نبی کے فرامین پہ بھی عمل کرنا واجب ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین کہاں ملیں گے آپ کی احادیث میں ملیں گے آپ کی سنت میں ملیں گے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے کس کا نام لیا تھا آلِ بیت کا آپ نے کہا تھا دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وَأَحْلُ بَيْتِ آلِ بیت میرے گھر والے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِ تین بار آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں آلِ بیت کے معاملے میں اللہ سے درتے رہنا میرے گھر والوں کا خیار رکھنا تو ان الفاظ سے پتا چلا کہ آلِ بیت کی عزت کرنی چاہیے آلِ بیت توحید پہ ہوں تو ان سے محبت کرنی چاہیے آلِ بیت کا احترام کرنا چاہیے آلِ بیت کو ان کے حقوق دینے چاہیے آلِ بیت کو تکلیف دینے سے پریشان کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اس حدیث پہ صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا ہے لوگ تو یہ ظہر کرتے ہیں کہ جیسے نعود بللہ صحابہ اکرام آلِ بیت کے دشمن ہو جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں کیا ہے مخالی شریف کی حدیث ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب علی سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علیہ من ان اصل قرابتی کہ علی میری یہ بات سن لو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ دار پیارے لگتے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت ہے اور کبھی کہتے ہیں وہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے معاملے میں آلِ بیعت کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کا خیال رکھنا اور اپنا عمل کیا ہے تیسری رویعت بھی بخاری شریف کی مثلا نبوی سے نماز پڑھ کر نکلے ہیں جنابِ حسن کو پکڑا اپنے کندوں پہ اٹھا لیا کس نے خلیفہِ اول نے اور جنابِ علی دیکھ رہے ہیں کہا بِعَبِي شَبِيْهُمْ بِنْنَبِي لَا شَبِيْهُمْ بِعْلِي کہ اس بچے پہ میرا باپ قربان ہو حسن پہ میرا باپ قربان ہو حسن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں اپنے باپ علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں وَعَلِي يُنْ يَضْحَكْ یہ الفاظ ان کے جنابِ علی مسکرہ رہے ہیں یہ ہیں تعلقات صحابہِ اکرام کے رعالِ بیعت کے صحابہِ اکرام نے اس حدیث بھی عمل کر کے دکھایا ہے جنابِ جابر بن عبداللہ کے پاس امامِ باقر جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے زین العابدین کے بیٹے تو جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ آلِ بیعت میں سے ہیں زین العابدین کے صحبزادے ہیں جنابِ حسین رضی اللہ ان کے پوتے ہیں جنابِ علی کے پڑپوتے ہیں پیار سے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں شفقت کا اظہار کرتے ہیں اور جنابِ عمرِ فاروق اپنے زمانے میں جب لوگوں کو وضائف دینے لگے تو اپنے بیٹوں کو اتنا وظیفہ نہیں دیتے تھے جتنا وظیفہ حسن و حسین کو دیتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو یہ ہے وہ خطبہ جو آپ نے وہاں پہ دیا یہ خطبے کا وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں آیا ہے لیکن ترمضی میں دیگر کتب میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے یہ وہ خطبے کے الفاظ ہیں جن کو بنیاد بنا کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غدیرِ خم میں خطبہ دیتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ کیا ان الفاظ کا یہی معنی و مفہوم ہے جو اس سے خلافت کا معنی آخص کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کن الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں والی ہوں جس کا میں حکمران ہوں اس کے علی بھی حکمران ہیں اس کے علی بھی اس کے نگران ہیں اس کے خلیفہ ہے والی کا معنی مولا کا معنی والی جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مولا کا معنی ہے دوست محبوب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھے اپنا محبوب سمتا ہے جو مجھے اپنا دوست سمتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے میرے علی سے بھی دوستی رکھے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو معنی ہے کہ مولا کا معنی محبوب مولا کا معنی دوست یہی درست معنی ہے کیسے ہمیں پتا چلا اس لیے کہ کچھ روایات میں اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں اللہم والی منوالا وعادی منعادا اے اللہ جو علی سے دچمنی رکھے تو اس سے دچمنی رکھ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ تو مولا کے بعد یہ الفاظ کہہ کر آپ نے بتا دیا کہ مولا کا معنی مفہوم کیا ہے دوسرے نمبر پہ گدارش یہ ہے کہ جنابِ علی مسلمانوں کے مولا تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یعنی کہ محبوب تھے اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کے مولا تھے یعنی کہ مسلمانوں کے محبوب تھے اور جب جنابِ علی خود بھی فوت ہو گئے آج تک وہ مسلمانوں کے مولا یعنی کہ محبوب ہیں اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ مولا کا معنی حکمران ہے تو بتائیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی جنابِ علی حکمران بن گئے تھے کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی مولا ہوں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے مولا سمتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے علی کو بھی مولا جانے یعنی کہ ان سے بھی محبت رکھے اگر آپ کہیں گے کہ مولا کا معنی حکمران ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہی علیہ حکمران ہیں جبکہ سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف آپ ہی حکمران تھے کوئی اور حکمران نہیں تھا تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی شان ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں برعدہ بن حسیب اسلمی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا یمن کا گوندر مقرر کیا وہ اس جانب جہاد کرتے رہے مالِ غنیمت ملا اور آپ جانتے ہیں کہ مالِ غنیمت میں چار حصے مجہدوں کے ہوتے ہیں فوجیوں کے ہوتے ہیں اور پانچمہ حصہ وہ فوجیوں کا نہیں ہوتا وہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے جاتا تھا اور آپ پھر اس کے پانچ حصے کیا کرتے تھے ان پانچ حصوں میں ایک حصہ آلِ بیعت کا ہوا کرتا تھا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَدِرْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرُبَا تو ایک حصہ نبی علیہ السلام کے رسیداروں کا ہے آلِ بیعت کا ہے خمس میں تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو جمن بھیجا تاکہ وہ خمس لے آئیں پانچمہ حصہ لے آئیں جنابِ علی وہاں پہ گئے جنابِ خاز بن ولید نے خمس ان کے حوالے کیا مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ ان کے حوالے کر دیا جنابِ علی نے کیا کیا مالِ غنیمت میں سے کوئی چیز اپنے لیے رکھ لی کوئی چیز اپنے استعمال میں لے آئے جن لوگوں نے یہ دیکھا انہیں بہت برا لگا کہ نبی علیہ السلام تک مال پہنچانے سے پہلے ہی جنابِ علی نے ایک چیز استعمال کرنا شروع کر دیا جن کو برا لگا ان میں سے ایک یہ راوی ہے برہدہ بن حسیب اسلمی جو اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں کہتے ہیں مجھے جنابِ علی سے نفرت ہو گئی جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے مکہ میں آ کر ملا کیونکہ اللہ کے رسول حد کے لیے مکہ پہنچ چکے تھے یہ لوگ یمن سے مکہ آ گئے تو میں نے بتایا کہ مجھے اس وجہ سے جنابِ علی سے نفرت ہوگی انہوں نے ایسے کیا ہے آپ نے کہا اَتُبْغِدُ عَلِيًّا بُرَیْدَا کیا علی سے بغض رکھتے ہو ان سے نفرت کرتے ہو یاد رکھو ان کا اس مال میں حصہ اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ آلِ بیعت میں سے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا اور یہ الفاظ ترمدی میں آئے ہیں کہ بُرَیْدَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُّنْ مَوْلَاهُ جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے مولا سمتا ہے مجھے دوست سمتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے ان سے بھی دوستی رکھے تو جنابِ علی سے اس موقع پہ کئی لوگوں کو غل فہمی ہو گئی تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جحفہ کے مقام پہ جبکہ مدینہ کے علاوہ باقی حاجی جا چکے تھے مکہ کے حاجی مکہ میں رہ گئے تیف کے حاجی تیف چلے گئے یمن کے حاجی یمن چلے گئے اور عراق کے حاجی عراق چلے گئے اب وہ لوگ رہ گئے جو مدینہ کے رہنے والے تھے یا جن کا راستہ مدینہ تھا تو ان سے آپ نے گفتگو کی اور یہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں جنابِ علی کی شان بھی بیان کی اور لوگوں کو خبردار کیا کہ جن کے دلوں میں جنابِ علی کے بارے میں نفرت ہے وہ اس کو نکال دیں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جنابِ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے جنابِ برہدہ کہتے ہیں میں نے ادھر اعلان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے جنابِ علی سے محبت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ جنابِ علی کی بہت بڑی شان ہے آپ نے اعلان کر دیا کہ ان سے محبت کرنا ہوگی اور الحمدللہ ہم جنابِ علی سے محبت کو ایمان اور دین سمتے ہیں جنابِ حسن و حسین سے محبت کو ایمان اور دین سمتے ہیں جنابِ حسن و حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ سے محبت کو ایمان اور دین سمتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق پیچھے ہو گیا اور جناب علی ان سے بھی آگے نکل گیا ایسا نہیں ہے اگر جناب علی ہمارے مولا ہیں محبوب ہیں تو ابو بکر صدیق ان سے بڑھ کر ہمارے لئے مولا اور محبوب ہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے پہلا مقام و مرتبہ کس کا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا جناب عمر کا تیسرا جناب عثمان کا چوتھا مرتبہ جناب علی کا ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں آلِ بیت سے محبت کرتے ہیں آلِ بیت میں سے جو صحابہ اکرام ہیں ان سے دو وجہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور آلِ بیت میں سے بھی ہیں اور جو صحابی نہیں بن سکے بعد میں آئے ان سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آلِ بیت میں سے ہیں بلکہ ان سے بھی دوسرے نمبر پہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یعنی کہ جو صحابی ہے آلِ بیعت میں سے اس سے محبت تین وجہ سے ایک اس لیے کہ مسلمان اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ صحابی اور تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ آلِ بیعت میں سے اور جو بعد میں آئے صحابی نہیں بن سکے ان سے دو وجہ سے مسلمان ہیں اور آلِ بیعت میں سے ہیں لیکن جو آپ کے خاندان سے ہو اور مسلمان نہیں ہو سکا کفر و شرک پہ رہا اس سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکلام سے اور آلِ بیعت سے محبت کرنے کی توفیق نیاد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين محبت کرنے کی توفیق نیادی 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 موسیقا 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 موسیقا